اسلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے بہت زیادہ ڈرایا ہے کہ یہ فتنہ بہت بڑا فریب کا فتنہ ہے قیامت کی یہ نشانیاں کسی ٹوٹنے والے ہار کے موتیوں کی طرح ایک کے بعد ایک تسلسل سے واقع ہوں گی جب پہلی علامت ظہور امام مہدی واقع ہوگی تو ایک تیزی کے ساتھ دیگر علامت بھی واقع ہونا شروع ہو جائیں گی حدیث نوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامت قیامت تار میں پیروے ہوئے موتیوں کی مانند ہے اگر تار ٹوٹ جائے تو موتی ایک کے بعد دیگر تیزی سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا علامت قیامت کا ظہور ایک کے بعد دیگر اسی طرح ہوگا جس طرح ہار کے ٹوٹ جانے پر اس کے منکے ایک دوسرے پر گرتے ہیں یہ جانے سے پہلے کہ دجال کی آمد سے قبل کون کون سے واقعات رونما ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں نمبر ایک شدید ترین کہت سالی کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی آمد سے قبل تین برس بہت سکتی اور شدت کے ہوں گے لوگ ان سالوں میں خوراک کی شدید قلت کا شکار ہوں گے پہلے برس اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی اقتہائی بارش روک لے اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی اقتہائی پیداوار روک لے پھر اگلے برس آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی دو تہائی بارش روک لے اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی دو تہائی پیداوار روک لے تیسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی تمام بارش روک لے اور زمین کو حکم دے گا کہ وہ اپنی ساری پیداوار روک لے نتیجہ یہ ہوگا کہ آسمان سے پانی کا ایک کترہ تک نہ گرے گا اور زمین سے کوئی اناش پیدا نہ ہوگی روئے زمین پر جتنے بھی سایہ دار درکھ تھوں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے مگر جس کو اللہ چاہے گا وہ بچ جائے گا لوگوں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ ہی کسرس سے پڑھیں گے اور یہی ذکر ان کے لئے خوراک کا کام دے گا نمبر دو جنگی فتوحات ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جزیرہ عرب میں جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دے گا پھر تم ایران پر حملہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دے گا پھر تم روم پر حملہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا پھر تم دجال سے جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی فتح کر دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کے ساتھیوں سے لڑائی ہوگی اور اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائیں گے اس بات کو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح بیان فرمایا بیت المقدس کے عباد ہونے سے مدینہ کی بربادی شروع ہو جائے گی مدینہ کی بربادی ہوئی تو ایک عظیم معارکہ شروع ہو جائے گا وہ معارکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا اور جب قسطنطنیہ فتح ہو گیا تو پھر جلد ہی دجال کا خروج ہوگا دجال کی آمد سے قبل مسلمانوں اور روم کے عیسائیوں کے درمیان بہت سی جنگیں ہوں گی جن میں اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عیسائیوں کے ساتھ صلاح کرو گے پھر تم ایک لڑائی لڑو گے اور رومی عیسائی تمہارے ساتھ گتاری کریں گے تم اس جنگ میں فتح حاصل کرو گے مال غنیمت حاصل کرو گے اور نقصان سے محفوظ رہو گے پھر تم میدان جنگ سے واپس لوٹو گے حد تک کہ تم اور عیسائی ایک ٹلو والی سرسب جگہ پر پڑاو ڈالو گے وہاں عیسائیوں میں سے ایک شک صلیب کو ہوا میں بلند کر کے اعلان کرے گا کہ صلیب غالب آگئی اس پر ایک مسلمان کو گصہ آئے گا اور وہ آگے بڑھ کر صلیب کے ٹکرے ٹکرے کر دے گا اس بات سے عیسائی بگڑ جائیں گے اور جنگ کے لئے جمع ہو جائیں گے بعض احادیث میں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں کہ اس وقت مسلمان بھی جوش میں آ جائیں گے اور اپنے ہتھیار سمحال لیں گے ایک سخت لڑائی لڑیں گے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس جماعت کو شہادث سے سرکھرو کریں گے نمبر تین امت فتنہ دجال کی یاد سے غافل ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر تک سے غافل نہ ہو جائیں اور یہاں تک کہ خطیب ممبروں پر اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے اس حدیث سے یہ بات بلکل واضح ہے کہ آج ہم اپنی موجودہ اور آنے والی نسلوں کو اس کے ذکر سے بلکل غافل کر چکے ہیں نمبر چار ہولناک فتنوں کا ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں رشاد فرمایا پھر خوشحالی کا فتنہ ظاہر ہوگا جو ایک ایسے شخص کے قدموں سے اٹھے گا جو میرے اہلِ بیس سے ہوگا وہ خود کو میرے خاندان میں خیال کرے گا مگر در حقیقت اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا کیونکہ میرے دوست تو فقط متقی ہیں پھر لوگ ایک ایسے شخص کو اپنا بادشاہ بنانے پر متفق ہو جائیں گے جو اپنی جہالت کے باعث بادشاہت کے لئے کسی صورت موضوع نہ ہوگا اور نہ وہ امور و معاملات پر قابو پانے کی حیلیت رکھتا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ایک بہت خولناک فتنہ شروع ہوگا اس فتنے کا اثر اور تکلیف میری امت کے ہر شخص کو پہنچے گا کوئی بھی اس سے محفوظ نہ رہے گا جب بھی کہا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ شدت اکتیار کر جائے گا آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا حد تک کہ لوگ گروہوں میں بڑھ جائیں گے ایک ایمان والے جو نفاق سے یقصہ پاک ہوں گے اور دوسرے نفاق والے جو ایمان سے یقصہ خالی ہوں گے جب یہ حالات ہو جائے تو اس وقت تجال کا انتظار کرنا اسی روز آ جائے یا اگلے روز ظاہر ہو جائے نمبر پانچ تیز جھوٹے دجالوں کا ظاہر ہونا ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم قیامت اس دن تک ہرگز قائم نہیں ہوگی جب تک تیز جھوٹے ظاہر نہ ہو جائیں ان میں سے آخری کانہ دجال ہوگا جس کی دائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی یہ پانچ پو واقعات ہیں جو دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے روئے زمین پر واقع ہو چکی ہوں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں تھانکس فور واشنگ